نمشکار ہریانہ کے مکھے سمچاروں میں آپ کا سواگت ہے دوستو آپ ہمیں کہاں کہاں سے دیکھ پا رہے ہیں کمنٹ باکس میں جا کر اپنے ڈسٹرک کا نام جرور لکھئے گا کٹر کا کسانوں پر ویوادت بیان ہریانہ کے سی ایم بولے ہرجلے میں پانچ سو سات سو ڈنڈے والے لوگ کھڑے کرو جیسے کو تیسا جواب دینا ہوگا ہریانہ کے مکہ منتری کھٹر نے کسانوں پر ویوادت بیان دیا ہے سی ایم نے چنڈی گھر میں پرگرتی شیل کسانوں کے بیٹھک میں رویوار کو کہا کہ اتر پرشم ہریانہ کے خرجلے میں کسانوں کے خلاف ڈنڈے اٹھانے والے والینٹیر کھڑے کرنے کی جرورت ہے میٹنگ میں مکہ منتری کھٹر کے سبودن سے جڑا کی ویڈیو سامنے آیا ہے ویڈیو میں مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ کچھ نئے کسانوں کے سنگٹر ابر رہے ہیں ان کو اپروت ساہن دینا پڑے گا ان کو آگے لانا پڑے گا خاص کر یہ اتر پرشم ہریانہ میں دکشن ہریانہ میں یہ سمسیہ زیادہ نہیں ہے لیکن اتر پرشم ہریانہ کے خرجلے میں پانسو سے ساتسو کسان یا ایک ہزار لوگ کھڑے کرو ان کو والینٹیر بناو پھر جگہ جگہ ان کو بھیجو اور مطور جواب دو ہریانہ کے جلے کرنال کے نگر نگم میں وارڈ ساتھ کے اپچناوں میں بی جے پی کی پرتیاشی سریتہ کارڈا نے بڑی جیدرج کی ہے انہوں نے پینتیس سو تیرانوے متوں کے بھاری انتر سے نردلی امیدوار نوین کمار کو مات دی چنا میں کل پیالی سو تیرے پر لوگوں نے ووٹنگ کی جن میں سے انتالی سو سات مت ریٹا کارڈا کے پکش میں پڑے ہیں کیول تین سو چودہ ووٹ نوین کمار کی جھولی میں گئے اس کے انہوں کے با بتیس لوگوں نے نوٹا کا بٹن دبایا ریٹا کارڈا کی ایک طرفہ جیت سے ان کے سمرتکوں میں بھاری خوشی کا محول ہے پلولکی ہتین منڈل کی چلی گاؤں میں رہسمی بخار سے بچوں کی موت کا سلسلہ بھی تھامنے رہے تھا کہ چھائیسہ گاؤں میں بھی اسی بیماری نے کہہ مچانا شروع کر دیا چھائیسہ گاؤں میں پچھلے دس دنویں قریب آٹھ بچے رہسمی بخار سے دم توڑ چکے ہیں سیکھڑا لوگ بخار کی چپیٹ میں آ چکے ہیں ہتین شیطر کے گاؤں میں اب تک چوبیس بچے میں بڑی عمر کے لوگوں کی رہسمی بخار سے موت ہو چکی ہے جہاں پر سواستے ویفاق کی ٹیم نے چھائیسہ گاؤں میں ایستھائی اوپیڈی شروع کر دی ہے ایل آباد اپچناک کے لئے پہلے امیدوار کی گھوشنا ہوگی نیلو کے طرف سے ابھی چوٹالا ہی مدان میں اتریں گے سرسہ کے چپٹا گاؤں میں ہوئی نیلو کی ریلے میں اس بات کی گھوشنا کر دی گی ہے ایل آباد سیٹری لگاتار تین بار ویدھائیگ پنتی آ رہے ابھی چوٹالا کے سامنے پارٹے کی پرمپرہ گرد سیٹ کو بچائے رہنی کی چن ہوتی ہوگی وہیں ابھی چوٹالا کے مدان میں آ جانے سے بی جی پی کانگریس کے لئے بھی سیٹ پر جیت کے لئے سنگھرش کٹھین ہو گیا ہے جب مشکل کا سامنہ ہوتا ہے تو گھر کے بڑے بزرگ اپنے اچھے رہ دیتے ہیں اس بچاں میں ایک ہو کر لڑتے ہیں پارٹے میں مشکل سامنہ ہوتا بھی پکش میں بھی سبی کو جنتہ کے احتوال کے لئے ملکر لڑنے چاہیے لڑائی یہی بھار تو کانگریس کی سنسکریتی ہے یہ ٹپنی کانگریس کے بہن سا چیپ سرندیب سنگھ سرجیوال نے رویوار کو جین میں ایک کارکرم کے دوران کہی انہوں نے کیپٹر ابریندر سنگھ کو ہٹانے کے مددے کو پرانا ہوچک افتار کہا کہ سی اٹھانے کے بارے میں کوئی پی ایم موڈی سے کیوں نہیں پوچھتا جب کیوں راجے کے سی ایم بدلے چکے ہیں وہیں اعلان آباد اپچناب کو لے کر امیدوار کی گوشنہ کو نے کہا کہ پارٹے جلد ہی امیدوار کا اعلان کرے گی نانون دیریہ کے کھیتوں میں بٹھنڈا ریفائنڈری کی پائپ لین کو کٹ کر تیل چوری کا پریاز کیا گیا لائن کو کٹ دینے سے آس پاس کے کھیتوں میں کئی ہزار لیٹر تیل بکھر گیا صبح اگست پر نکلے گارڈنے تیل بکھرا دیکھ تو کمپنی کو پولیسوں سوچنا دی فیلحال کھیتوں میں بکھری تیل کو ٹینکروں میں ڈالنے کا کام جاری ہے اتیارت کے طور پر فائد برگریڈ موقع پر تینار کی گئی ہے ہارینے کے جلے کرنال کی جنڈالان آج منڈی میں جانے سے روکنے پر کسانوں نے سڑ کے بیسٹرولی کھڑی گھر جام لگا دیا جام لگانے سے لوگوں کو آنے جانے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا وہیں ڈی سی نشانت کماری آدھو اور ایس پی گنگا رام پونیا جلہ پولیسید کے سی او تمام ادھکاری موقع پر پہنچے کسانوں نے اپنی پریشانی ڈی سی کے سامنے رکھی میڈیا کے سامنے ڈی سی نے جو پکش رکھا پیچھے سے کسانوں نے بات کر ان باتوں کو غلط بھی بتایا ہے دوہ جار اکیس میں ہریانہ لوکیت پارٹی کی اپا دھیکش اور سرسہ کے ویدھائی گوپال کانڈا کے چھوٹے بھائی گومین کانڈا نیرہویوار کو بھارتی جنتہ پارٹی انہوں نے سدہستہ گرہن کیے سرسہ میں آیوجید کاریہ کرم کی دورانوں نے ویدیوت روپ سے بی جی پی میں شابل ہونے کی گھوشنا کی ایل آباد اپچنوں میں پارٹی پرتیشی کا علیان کرنے سے پہلے گومین کانڈا کا بی جی پی جوائن کرنہ نئے سمکر بنا سکتا ہے سببتہ بی جی پی گومین کانڈا پر ایل آباد میں داؤں کھیل سکتی ہے ہریانہ سرکار کے استقشیب کے بعد روپی بار کو جہاں پردیش کی منڈیوں میں دھان کی سرکاری خرید شروع ہوگی تو وہی پورو مکہ منطری کھڑا اور ان کے سانسد بیٹی دیپیندر کھڑا منڈیوں میں دورے پر نکلے ہیں مکہ منطری کھڑٹر نے ادھکاریوں کو اندردیش دیئے کہ دھان خرید کے کارے میں کسانوں کو کسی طرح کی ادھکت نہیں آنے چاہیے اوڑا نکاہ کی کسانوں اور ان کے فصل کو سرکار نے مزاق بنا کر رکھ دیا ہریانہ بھارتی جنتہ پارٹی کی چناب سمیتی کے اہم بیٹر کے دوران ہریانہ کے مکہ منطری کھڑٹر نے ایل آباد اپ چناب کو لے کر پارٹی کے پردیش دھکش دھنکھڑ اور باقی بدہ دکاریوں کے ساتھ بیچار منطن کیا اسی دوران سی ایم نے پردیشی کو لے کر فیصلہ بی جی پی پردیش دھکش پر چھوڑ دیا ایسے ہریانہ بھارت اپ چناب سیٹ کے لڑنے کے لیے سترہ نامت تک سامنے آئے ہیں کیتھل میں رات کو دکانوں سے سمان میں نگدی چوری کرنے والے انتراج یہ چوری گروہ کا بھنڈا فور کرتے ہوئے تھانا سویل لائن پولس نے کوکھیات چور گروہ کے پنجاب نیواسی چارس دیسیا کابو کے اہر اپیوں کے گرطار اسے کیتھل کی پانچ دکانوں سے چوری کی بارداتوں کا کھلاسہ ہوا ہے ایروپیو دوارہ ہریانہ میں پنجاب کے کریم آٹھ جلو میں چوری کی بارداتوں کو قبول آ گیا ہے چوٹالا گام کے سمیپ نیشنل ہائیوے کا کارے شروع کرنے آئے ٹھیکرداروں کو اکروشید کسانوں نے دیر رات خدیر دیا دیرشان ڈاوالی کے گام جوگیوالہ میں انہی چائی کے لوگ بینہ کسانوں کی سہمتی سروے کرنے لگے سوچنا پاکہ کسان جیسے موقع سل پر پہنچے تو انہی چائی کے کرمچاریوں کے ساتھ اکروشید کسانوں کی جھڑپ ہوگی جھڑپ میں انہی چائی کے کرمچاری کھیتوں میں سروے کرنے کے لیے ساتھ لے کر آئے ڈرون کیمرہ وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے ریشی گیش کے ہریپور کلا کے رائے والا میں گیتا کٹھی گھاٹ پر سنان کے لیے اتری دو سکی بہنوں ایک یوکتی گنگا کے تیج لہر کے ساتھ بہ گئی دونوں سکی بہنوں میں چوتیس ورسیہ سیما کنور کے گام پانچی جٹان حال سونی پت جیونگر واسی جبکہ اس کی بہن چھتیس ورسیہ کسوم گام کھانپور کلا حال سونی پت جیونگر کی رہنے والی ہے گنگا میں بہی دونوں بہنوں میں یوکتی اپنے اپنے سویجنوں کے ساتھ تین الگ لگ گاڑیوں میں شنیوار دیرشم ہری دوار سے سنان کرنے نکلے تھے ایلہ مادوب چناؤو رن میں آم آدمی پارٹی سویم تال ٹھوکنے کی بجائے یا آجاد مدوار پر اپنا سیاسی دعو کے لیے کی پارٹی سرس نے ترتبنی سمکشہ کے اپرانتی فیصلہ لیا ہے کارکرتاؤں کی رائے کے انسار جو آجاد مدوار آم آدمی پارٹی کے سدھانتوں کی کسوٹی پر کھار رہا ہوترے گی اس کو سمرتھن دیا جائے گا مادوبی پارٹی کے دلی سے راجے سانسد شوشیل گپتانی پارٹی کے چناؤوی رننیتی کی جانکاری دی ویکلائی تریلیوی روڈ ڈاکٹر بھیبرا ایمیڈ کر بھاون میں کارکرتاؤں سے مخاطب ہو رہی تھے ہریانے سرکار نے ایک پر فیر پردیش کی کوبیڈ نائنٹین سنگرمن اور تیوہاری سیزن کو دیکھتے ہوئے مہماری لڈش رکشیت ہریانہ کو 18 اکٹوبر تک کے لیے بڑھا دیا ہے بار کو جاری دیش میں دو سپتہ کا سمیں بڑھا دیا گیا ہے جس میں ساف کیا گیا ہے کہ تیوہاری سیزن اور تیسری لہر کی اشانکہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سابدھانی برتنے اور شرطوں کے ساتھ رہ دی گئی ہے چار اکٹوبر 18 اکٹوبر تک ہرینا میں لوگ ڈاؤن جاری رہے گا مہندرگر جلے میں اس سال ڈنگو کا پرکاوب جاری ہے سواستی بھی اگنے ستر ڈنگو پوزٹیو کیسوں کے پسٹے کی ہے چار منیریا پوزٹیو کیس بھی مل چکے ہیں جبکہ تین ڈنگو سندگتوں کی موت ہو گئی ہے واریر بخار سے چلتے گھر میں جوڑ پیڑیت مریجوں کی چار پائی بیچھی ہوئی ہے ہر گھر میں کس نے کسی کو سردی جکھام اور خانسی لگی ہوئی ہے مہندرگر جلے میں لگ لگ ستان اپر ہوئے سرد خاص میں تین یوکھوں کی موت ہو گئی پولیس نے تینوں شوکوں کبجے میں لینے کے بعد ہسپیٹل میں ارکھوایا ہے پولیس نے اروپیتوں وہاں چالکوں کی قلاب کے اس ترچکر کاروائی شروع کی ہے ہرینہ کانگریس جہاں آئے دن کسان دولوے کئی طرح کے مدد اٹھا کر پردیش کے مکہ منتری گھٹر کو نشانے پر لیتی ہے وہیں آج ایک بار پھر کانگریس کے راشتے پر بکتار ندیب سنگھ سنجھوال نے سی ایم منہور پر نشانہ سادہ انہوں نے ویڈیو سانجا کرتے ہوئے کہا مکہ منتری گھٹر نے کہا ہے پردیش میں پرگرتیشل کسانوں کو سیل بنایا جائے اور انہوں نے سمانت کیا جائے انہوں نے کہا کہ پرگرتیشل کسان ایک پرسکشک کے روح میں کارے کریں گے ہر سال پانچ کسانوں کو پرسکشن دیں گے ان کے لئے الگلک راشی دی جائے گی مکہ منتری اپنے آواز پر بی جے پی کسان مرچا کی راجہ کارے کارنی اور کسانوں کی بیٹر کو سمودت کر رہے تھے ترابڑی کی نکورتی گام تکھانا میں ایک دل دہلا دینے والے گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں دو یوکوں نے در کے مارے جہر نکل لیا دونوں کی موت ہو گئی موت کی خبر سن کر پورے گام میں ماتم چھا گیا ہے پورا گام گمگین ہو گیا جہنکاری کے انسار گام تکھانا کی ایک لڑکین 112 نمبر ڈائل پر فون کر سوچنا دی تھی کہ تکھانا گام کی دو لڑکیں وشال اور ساحل ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے چوتری چرن سنگھ ہرینا کریشی وشفدالے کے کلپتی پروفیسر بی آر کمبوچ نے کہا ہے کہ دیش کی اتری شیطر میں لگاتار کلابی سنڈی کا بڑھتا پرکاپ کسانوں اور کریشی ویگانکوں کے لئے چنتا کا وشح اسی سمدار کے لئے ٹھوس قدم اٹھانے ہوں گے تاکہ کسانوں کو آرثیق نقصان سے بچا جا سکے وشفدالے میں ہرینا پنجاب راجستان کے کریشی وشفدالے کے ویگانکوں نارنال ڈپو کے حصے نو بسے حصے آئی تھی ان میں سے کرونا مہماری کے بیچ میں چار بس چچر کو دے دی گئی باقی پانچ بسوں کو کرونا مہماری کی پہلی لہر میں سواستے بھاک کو سانٹ دیا گیا بس میں سوار ہوک اور گاؤں کے سواستے ٹیم جاتی تھی دوسری لہر میں ان پانچ بسوں کو ایمبولنس کا روپ دیا گیا اب کرونا سنکرمن لہر دیمی ہو گئی تو پھر دھیری دھیری سکول کے کالج کھڑے لگے سمسیہ کالج و سکول سہیت کوچنگ سینٹر سب کھل چکے ہیں باوزی دیش کی چھاتروں کی سویدھا کے لیے پنک میندی بسے کئی ماہ سے روڑ بیچ کاریشالہ میں کھڑی کر رکھی ہیں فیلحال ہارینہ کی فٹا فٹ پچیس خبروں کے بلٹن میں آج کے لیے اتنا ہی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لگاتا رہا ہم اس طرح کیسے پیار دیتے رہیں اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب جرور کریں آپ کا دن شب رہی